ہم سب کی ہدایت اور اہنمائی کے لیے یہنا رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسو مسیح کی انجیل اس کا آٹھویں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی گیارویں آیات کے آخر تک پاک الام میں سے تلاوت کو کیا جائے گا پاک الام میں سے یہنا رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسو مسیح کی انجیل اس کا آٹھویں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی گیارویں آیات کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے پاک الام میں یوں مرکوم ہے مگر یسو زیتون کے پہاڑ کو گیا صبح صویرے ہی وہ پھر حیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا اور فقی اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسو سے کہا اے استاد یہ عورت زنا میں این فیل کے وقت پکڑی گئی ہے تو ریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ ایسی عورتوں کو سنگسار کریں پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے انہوں نے اسے عزمانے کیلئے کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں مگر یسو جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا جب وہ اسے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے اور یسو اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی یسو نے سیدھے ہو کر اس سے کہا آئے عورت یہ لوگ کہاں گئے کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا اس نے کہا اے خداون کسی نے نہیں یسو نے کہا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا جا پھر گناہ نہ کرنا پاکلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے برکت کا باعث تھیرے آمین میرے عزیزو آج خداون کے پاکلام میں سے جس بات کو ہم سیکھیں گے اور جس انوان میں رہتے ہوئے ہم خداون کے پاکلام کو سمجھیں گے آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ میں بھی تجھ پر الزام نہیں لگاتا کیا موضوع ہے جی آج کا میں بھی تجھ پر کیا نہیں لگاتا الزام نہیں لگاتا میرے عزیزو یہ حوالہ جب پڑھا گیا اور جب اس کو کھولا گیا تو مجھے بہت سے لوگ نظر آ رہے تھے جن کے لئے شاید یہ حوالہ پریشان کن ہے اور کلیسے پاکستان میں چونکہ ہمارا معاشرہ ایسی بات کو کرنے اور ایسی بات کے بارے میں ایک گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو پاکلام میں پلپٹ سے بھی ایسے حوالہ جات کو پریچ کرنا ایسے حوالہ جات کو بتانا مشکل ہوتا ہے بہت سے کلیسیوں میں تو خادمین کو ایسی بات بتاتے ہوئے بیٹیوں کو بیٹوں کو جب وہ بتا رہے ہوتے تو منع کر دیا جاتا نہیں پادی صاحب یہ نہ بتائیں لیکن میرے عزیزو جب تک ہم معاشرے کے ان باتوں پر اور زندگیوں میں ہونے والے ان گناہوں پر پلپٹ سے نہیں سکھائیں گے تو یہ گناہ زندگیوں میں ہوتے رہیں گے اور بڑا خوبصورت شعر ہے علامہ اقبال نے جو ہمارے قومی شاعر ہے ان کا ہی شعر ہے کہ اپنی خرابیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی زندگی پر گوھر نہیں کرتا لیکن اگر کسی کی کوئی بری بات سامنے آ جائے تو پھر اپنی بات کو پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے اور پورا زمانہ جو خراب ہے اس کو سامنے لے آیا جاتا ہے مقدس یونہ کی انجیل اس کے ساتھوے باب یہ ساتھوے باب اگر ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے دیکھیں تو اس ساتھوے باب کے آغاز میں مسیح یسو کے جو بھائی ہیں جو مقدسہ مریم سے اور مقدس یوسف سے ان کی شادی کے بعد پیدا ہوئے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ مسیح یسو کو مجبور کرتے ہیں کہ مسیح یسو یروشلم میں خیموں کی یعنید خیام کو منانے کے لئے جائیں لیکن کلام میں لکھا ہے کہ مسیح یسو جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے مسیح یسو منع کرتے اور کہتے ہیں کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا کیونکہ مسیح یسو آئندہ آنے والے جو تمام وقت ہیں وہ ان سے بھی واقف ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والے ہیں بھائی مجبور کرتے ہیں کہ تُو وہاں پر جا تُو ایک استاد ہے تُو ایک ربی ہے تُو جب وہاں پر جائے گا تو لوگ تجھے جانیں گے لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح یسو نے اس بات سے انہیں منع کر دیا لیکن بعد میں ساتھ میں بھائی میں لکھا ہے کہ جب مسیح یسو کے بھائی عید میں چلے گئے تو بعد میں مسیح یسو بھی وہاں پر چلے گئے اور وہاں پر جا کر جس بات کی وجہ سے مسیح یسو وہاں پر نہیں جا رہے تھے وہی باتیں وہاں پر ہوئی کیونکہ مسیح یسو اب آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہودی جب عید مناتے تھے تو جیسے ہم اپنے نزیق رہنے والی اسلامی لوگوں کو مسلم لوگوں کو دیکھتے کہ ان کی عید تین دن کی ہوتی ہے اور پہلا دن دوسرا دن تیسرا دن یہودی بھی اسی طرح سات سات دن وہ ہفتہ ہفتہ عید منایا کرتے تھے قربانی تو ایک دن ہوتی کچھ لوگ دوسرے دن کرتے کچھ تیسرے دن کرتے لیکن جب لوگ دوسرے علاقوں سے یروشلم میں آ کر رہتے تو انہیں اپنی زندگی کے جو سوالات تھے جو وہ سوالات رکھتے تھے ان کا حل اور ان کے جوابات وہاں پر جو ربی جو استاد ہوا کرتے تھے شریعت کے ان سے ملا کرتا تھا اب مسیح اسو کے بھائی چونکہ مسیح اسو وہ ابن شریعت ہونے کے بعد وہ ایک ربی کے منصب پر بھی پہنچ چکے تھے تو مسیح اسو کے بھائی یہ چاہتے تھے کہ ان کا بھائی وہاں پر جائے اور وہ جا کر جب بات چیت کرے تو لوگ پوچھے کہ یہ کون ہے جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے مسیح اسو بارہ سال کی عمر میں اپنے ماں باپ مکدسہ مریم و مقدس یوسف کے ساتھ جب حیکل میں گئے تو کلام میں لکھا ہے کہ مسیح اسو پیچھے رہ گئے اس کے ماں باپ دونتے دونتے اسے جب وہاں پر آئے تو مسیح اسو جب استادوں سے بات کر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی بڑی باتیں کرنے والا کس کا بچہ ہے اور اس کے بھائی عید خیام کی اس موقع پر جو ساتھ میں باپ میں لکھا ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ یسون کا بھائی وہاں پر جائے تاکہ وہ ایک ربی کے طور پر ایک اچھے سکھانے والے کے طور پر مشہور ہو لیکن مسیح اسو وہاں پر نہیں جانا چاہ رہے تھے لیکن بعد میں کلام میں لکھا ہے کہ مسیح اسو وہاں پر گئے اور جب گئے تو پھر لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیئے اور یہ سوالات مسیح اسو کو پھانسنی کے ایک چال تھی اور کلامی مقدس میں لکھا ہے مسیح اسو نے ساتھ میں باپ کی سنتیسویں آیت پر لکھا ہے پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے یسو کھڑا ہوا اور پکار کر کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیئے جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسے کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی جب مسیح اسو نے یہ بات کہی تو کلام میں لکھا ہے کہ لوگوں میں اختلاف ہوا انہوں نے کہا بہت سے لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ ایک نبی ہے یہ نبیوں والی باتیں کرتا ہے لیکن بہت سے لوگوں نے کہا یہ تو یوسف بڑائی کا بیٹا ہے جو کہ ناصر سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہے کیا ناصر سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے وہ فقی اور فریسی جو شریعت کے عالم تھے وہ بڑے لوگ جو شریعت کو پڑھنے والے شریعت کو سکھانے والے تھے وہ تو وہی باتیں جو کہ شریعت میں یا کتاب میں اور ان کے آئین میں لکھی تھی وہی بتاتے تھے لیکن مسیح اسو ان کو آسمان کی باتیں بتاتے تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ میں ہوں وہ جس کا وعدہ کیا گیا تم نے باپ کو نہیں دیکھا لیکن جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا مسیح اسو کا یہ کہنا تھا کہ پیشنر اسے تم اپنا باپ کہتے ہو وہ پیدا ہوتا میں اس سے بھی پہلے ہوں یعنی میں خدا ہوں تو کلام میں لکھا ہے کہ لوگوں میں اختلاف ارائے ہوا اور وہ مسیح اسو کو پھانسنے کی چال بنانا شروع ہو گئے کلام میں لکھا ہے ساتھویں باپ کی آخری آیت ترپنویں آیت میں لکھا ہے پھر ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے گھر چلا گیا عید کے آخری دن بڑی گفتگو ہوتی رہی لیکن آخری دن کے بعد زیتون کے پہاڑ کو گیا یسو مسیح کہاں پر گیا یہ پورا واقعہ جب ہی ہم نے پڑا اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی سازش مسیح اسو کے لئے تیار کی گئی لیکن اس سے پہلے کہ مسیح اسو اس سازش کا سامنا کرتے اس سے پہلے کہ وہ سازش جس کو بنانے میں شاید انہوں نے رات بسر کی وہ سامنے آتی مسیح اسو لوگ اپنے گھر کو چلے گئے لیکن کلام میں لکھا ہے یسو کہاں پر گیا جی زیتون کے پہاڑ کو کہاں پر گیا پہاڑ پر ایک پہاڑ پر جو زیتون کا ماؤنٹ آف آلیب اس سے کہا جاتا ہے بائی بلوں قدس میں انگریجی زبان میں مسیح اسو اس پہاڑ پر اکیلے گئے اور کیوں گئے سونے کے لئے نہیں وہ سوچنے کے لئے نہیں بلکہ اپنے باپ سے اپنی رفاقت کے اس حیصہ کو جو کہ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ٹوٹ چکا تھا بحال کرنے کے لئے اور دعا کرنے کے لئے وہ اپنے باپ سے گفتگو کرنے کے لئے پہاڑ پر گئے میرے عزیزو اس سے پہلے کہ ہمیں اپنی زندگی میں آتا ہوا کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہمیں نظر آئے کہ میرا بیٹا یہ میری بیٹی یہ میرے گھر میں جو مسئلہ ہے یہ ابرنے والا ہے اس سے پہلے کہ وہ پریشانی ہماری زندگی میں آئے میرے عزیزو ہمیں اپنے باپ کے ساتھ اپنی رفاقت کو ٹھیک کرنا ہے اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب پریشانی آتی نظر آ رہی ہوتی ہے تو پھر ہم لوگوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ہم پیسے کو ڈونڈنا شروع کر دیتے ہیں ہم اچھے تعلقات کو ڈونڈنا شروع کر دیتے ہیں لیکن مسیح یسو کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر پریشانی آ رہی ہے اگر تکلیف آ رہی ہے تو اپنے لئے دنیا کے آسرے نہ ڈونڈیں بلکہ باپ کے پاس جائیں کلام میں لکھا ہے یسو زیتون کے پہاڑ کو گیا دوسری آیت میں لکھا ہے سبح سویرے ہی وہ پھر حیکل میں آیا کیوں حیکل میں آیا کیونکہ حیکل کے اندر اگر ہم بائی بل مقدس میں نقشہ دیکھیں حیکل میں نہ صرف قربانیاں ہوا کرتی تھی حیکل میں نہ صرف لوگ اپنے گناہوں کے لئے قربانیاں چڑھانے کے لئے آیا کرتے تھے بلکہ حیکل میں مختلف آہاتیں جو موجود تھے اس میں لوگ بیٹھ کر جو استاد جو ربی ہوا کرتے تھے وہ ان سے خدا کے کلام کی گہری باتوں کو بھی سیکھتے تھے وہاں پر جیسے ہم بائی بل کلاس کہلیں وہاں پر اس طرح کا محول تھا اور کلام میں لکھا ہے کہ مسیح یسو صبح اٹھ کر حیکل میں آئے اور سب لوگ اس کے پاس آئے کیوں لوگ پاس آئے کیونکہ وہ باتیں جو مسیح یسو بتا رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے ایسی باتیں نہیں سنی تھی کلام میں لکھا ہے اور فقی اور فریسی ایک عورت کو لائے کون لائے جی یسو مسیح کے پاس فقی اور فریسی اکثر اوقات فقی اور فریسی انہیں اکٹھا کر دیا جاتا ہے اور ہمارے ہاں بھی ایسے لوگوں کو جو کہ مذہبی ریاکاری کرتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی فقی فریسی ہیں لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ فقی اور فریسی کون تھے یہ دو گروہ تھے فقی جو تھے یہ پاک صحائف بائبل مقدس جب ہم دیکھتے ہیں آج جیسے میں بتا رہا تھا کہ بائبل سوسائیٹی ہمارے ہاں پاکستان میں وہ بائبل مقدس کو چھاپتی ہے مشین کے اندر کمپیوٹر سے کمپوز کی جاتی ہے لیکن پہلے ایسا نہیں تھا پہلے ایک خاص گروہ تھا جو کہ بائبل مقدس کی کوپی نکل جو ہے وہ تیار کرتے تھے اور کیا ہوتا کہ جب وہ نکل تیار کرنے کے لیے بیٹھتے تو انہیں پاکیزہ ہو کر پاک ہو کر بیٹھنا پڑتا تھا اتنی پاکیزگی کہ جب خدا کا نام آتا یہاوہ کا نام آتا لکھتے لکھتے تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ خدا کے نام کا یہاوہ کے نام کا اتنا لحاظ اور اتنی قدر کرتے کہ جب یہاوہ نام لکھ لیا تو اس کے بعد وہ اس پین کو وہ اس کلم کو توڑ دیا کرتے اور اسے پانی میں بہا دیتے کہ ہمارا خدا کا نام اتنا پاک ہے کہ جب کوئی نام اس سے لکھا گیا ہے تو اس کے بعد اسے کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا اس قدر زیادہ کٹر اس قدر زیادہ کلام سے واقع تھے اب آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص لکھ لکھ کر کلام کی نکول تیار کر رہا اسے تو ساری بائبل تو ویسے ہی آدھ ہو گئی ہے تو فتی جو گروہ تھا یہ وہ تھا جو کہ کلام مقدس کی نکول تیار کرتے تھے اور فریسی یہ وہ گروہ ہے جو کہ رسموں کی جو رسمیں بزرگوں نے بنا دی تھی بزرگی حودیوں نے بنا دی تھی ان کی اور اس کے ساتھ جو شریعت میں جتنی بھی باتیں لکھیتے ان کی سب کی پاس داری کرتے تھے دو طرح کے لوگ مسیح اسو کے پاس آئے ہیں فقی اور فریسی ایک تو وہ ہیں جنہیں شریعت ساری یاد ہے لکھ لکھ کر یاد ہے اور دوسرا وہ ہے جو رسموں کی اور شریعت کی بہت پبندی کرتے ہیں اور یہ یسو مسیح کے پاس آئے اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ ایک عورت کو لے کر آئے جو کہ زنا میں پکڑی گئی تھی اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسو سے باتیں کرنے لگی غالباً اس عورت کا مو چونکہ مسیح اسو ایک ربی ہوتے ہوئے ایک مسند ربی ہوتے ہوئے لوگوں سے تھوڑے اونچی جگہ پر بیٹھے ان کو سکھا رہے تھے تو انہوں نے یہ پبلک میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس عورت کا مو یہ سمسیح کی جانب کیا اور کہا کہ یہ عورت تو ربی بنا ہے تو استاد بنا ہے تو لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے یہ عورت ایک گناہ کرتے ہوئے جس کا حکم کلام مقدس میں آیا ہے خروج کی کتاب میں پڑھتے ہیں دس احکام اس میں یہ لکھا ہے اور کہا گیا حکم دیا گیا ہے کہ تُو زنا نہ کرنا کیا نہ کرنا زنا نہ کرنا کلام میں لکھا ہے کہ یہ لے کر آئے انہوں نے کہا کہ یہ عورت زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے الزام نہیں کلام میں لکھا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جب زنا کر رہی تھی اس کام کو غلط کام کو کرتے وقت ہم نے اسے پکڑ لیا اب تُو چونکہ ربی بنا ہے استاد بنا ہے کل بھی تُو نے ہم سے بہت ساری باتیں کی اب ہمیں بتا اس عورت کے ساتھ کیا کیا جائے اور یہ مسیح اسو کو پھانسنی کی ایک چال تھی کیوں؟ کیونکہ ان میں اختلاف رائے تھا مسیح اسو کے بارے میں میرے عزیزو اکثر اوقات ہم خداون کے پاس سے باتیں ہیں تو ہم اس کے پاس بہت سے لوگ ہمارے دنہان ایڈر کبیسہ بیٹھیں بہت سے لوگ ان کی زندگیوں میں بدرو بدروہیں موجود ہوتی ہیں بدروہ گرفتہ ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وہ وہ خدا کے خادموں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لئے دعا کریں کہ ہماری یہ پریشانی ہماری یہ جو بدروہیں ہیں یہ ہماری زندگی سے دور ہو جائیں یہ گناہ ہماری زندگی میں سے نکل جائے اور کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد پھر ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ اور بہت سارے لوگ تو بار بار آتے رہتے ہیں وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا موجود ہے لیکن وہ ٹیسٹ کرنے کے لئے آتے دیکھنے آتے ہیں کہ اس شخص کی دعا میں کتنا اثر ہے کیا یہ خدا کے قریب ہے یا نہیں میرے عزیزو اس جگہ پر بھی مسیح یسو کو کسی کام کو کرنے کے لئے نہیں بلکہ آگے چل کر ہم سیکھیں گے کہ یہ کیا جال تھا یہ کیا سازش تھی جسے بنا گیا یہ ایک عورت کو لے کر آئے جو کہ زنا کے وقت پکڑی گئی زنا اور بدکاری دو مختلف صورتیں ہیں میں نہائیت عدب کے ساتھ ہی بیان کرنا چاہوں گا خدا کے اس مذہبہ پر کھڑے ہو کر کہ میرا مقصد آپ کو خدا کے کلام کے بارے میں سکھانا ہے کسی بھی شخص کی اگر دلازاری ہوتی ہے تو برائی مربانی یہ خدا ان کے کلام کی بات ہے زنا یہ ایک ایسا فیل ہے جو کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں روپیہ پیسہ لینے کے لئے اس کو کرتے ہیں اور وہ جسمانی تعلق جو شادی کے بغیر قائم کیا جاتا ہے اسے زنا کہا جاتا ہے اور ایک اور گناہ ہے جو کہ بلکل ایسا ہی ہے لیکن اسے بدکاری کہا جاتا ہے یہ وہ گناہ ہے جب ایک شہر اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی عورت دوسری عورت کے ساتھ اپنی تعلقات کو قائم کریے ایک عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ اپنی شہر کے ہوتے ہوئے ان تعلقات کو قائم کریے دونوں ہی گناہ خدا ان سے نفرت کرتا ہے کلام میں لکھا ہے ہم نے دیکھا دس احکام کے اندر کہ تُو کیا نہ کرنا زنا نہ کرنا یہ بات خدا ان کو ناپسند ہے خدا ان کے کلام میں ایک روحانی بدکاری بھی ہے یہ تو جسمانی بدکاری ہے کہ اپنے شہر کے ہوتے ہوئے کسی اور مرد کے پاس جانا اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کے پاس جانا یا شادی کے بغیر کسی کے ساتھ جسمانی تعلق کو قائم کرنا یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے لیکن ایک ایسی بدکاری بھی ہے جسے روحانی بدکاری کہا جاتا ہے اپنے خداون زندہ خدا کے ہوتے ہوئے کسی اور معبود کے پاس جانا قبر کے آگے جا کر جھکنا قبر کے آگے جا کر دعا کرنی کسی بچ سے مانگنا کسی تصویر سے مانگنا کسی پتھر پر یقین رکھنا کسی ستارے پر یقین رکھنا کسمت کی لکیروں کو ماننا یہ بھی بدکاری میں آتا ہے اور یہ روحانی بدکاری ہے جیسے کوئی اپنے شور کے اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور کے پاس جائے اسی طرح روحانی بدکاری یہ ہے کہ اپنے خدا کے ہوتے ہوئے جو زندہ خدا ہے جس کو ہم زندہ خدا مانتے ہیں اس کے ہوتے ہوئے اگر ہم کسی اور کے پاس جاتے ہیں تو یہ روحانی بدکاری کے زمرے میں آتا ہے کلامیم قدس میں لکھا ہے اس سے پہلے کہ مسیح یسو اس عورت کو کچھ کہتے انہوں نے یسو مسیح کو یہ بھی بتایا کہ پانچوی آیت میں نے کہا ہے توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ ایسی عورتوں کو سنگسار کریں کیا کہیں ایسی عورتوں کو سنگسار کا مطلب ہے سنگ پتھر کو کہتے ہیں کہ جب تک سنگسار کا مطلب ہے کہ جب تک مر نہ جائے پتھر مارتے رہیں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا غلط کام کرتا پکڑا جائے تب تک پتھر مارتے رہیں جب تک وہ مر نہ جائے بہت سی ایسی باتیں شریعت کے اندر موجود ہیں لیکن میں ہی چاہوں گا کہ ہم پرانے عدنمہ میں جائیں اور اس حکم کو دیکھیں مجھے ساتھ نکالیں استشنہ کی کتاب اس کا بائیسویں آیت سے لے کر اس کی تئیسویں آیت کے آخر تک پرانے عدنمہ میں سے استشنہ کی کتاب اس کا بائیسویں آیت سے لے کر تئیسویں آیت کے آخر تک قدام کے کلام میں سے پڑھیں گے استشنہ کی کتاب بائیسویں باب بائیس اور تئیس آیت پاکلام میں لکھا ہے اگر کوئی مرد کسی شہر والی عورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں یعنی وہ مرد بھی جس نے اس عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی یوں تو یوں تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دفع کرنا تئیسویں آیت میں لکھا ہے اگر کوئی کمواری لڑکی کسی شخص سے منصوب ہو منگنی ہو گئی ہو روکا ہو گیا ہو قدام میں لکھا ہے اگر کوئی منصوب ہو اور کوئی دوسرا آدمی اسے شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے تو تم ان دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر نکال لانا اور ان کو تم سنسار کر دینا کہ وہ مر جائے لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسائے کی بیوی کو بے حرمت کیا یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا دو باتیں ہیں لیکن ایک ہکم ہے کہ سنسار کر دیا جائے مار دیا جائے کتنا سخت ہکم ہے آج معاشرے میں آج مسیحوں میں آج خاندانوں میں ایسی برائیاں روز بروز بڑھ رہی ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ خداوند ہماری دعا نہیں سنتا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو برکت نہیں مل رہی ہمارے روپے پیسے میں برکت نہیں وجہ یہ ہے کہ سزا نہیں ہو رہی لیکن گناہ جاری ہے گناہ کیا ہے جی جاری ہے آئے روز ہم ایسی باتوں کو سنتے ہیں مجھے پتہ ہے ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں لیکن میرے عزیزو اب وڑا وقت گوزر چکا ہم نے لوگوں کو بڑی جو فضل کی تعلیم دے لی کہ فضل ہو گیا فضل ہو گیا کچھ بھی کر لیں چرچ میں چلے جائیں گرجے وارجوں مافی ہو جاندی ہے لیکن میرے عزیزو اس گناہ کے باعث خاندان تنظلی کا شکار ہیں ہمارے بچے وہ برائیوں کی جانب بڑھ رہے ہیں آج ان کے موبائل فون ان پر لوگ لگے ہیں والدین ان کے بڑے ان کو دیکھ نہیں سکتے کیوں؟ کیونکہ برائی اس قدر زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اس کا حال نظر نہیں آرہا وجہ یہ ہے کہ ایسے پیغامات چرچ میں سے ایسی پریچنگ جو چرچ کے پلپٹ سے دینا بند کر دی گئی کہ بیٹیاں بھی بیٹی ہوتی ہیں بیٹے بھی بیٹے ہوتے ہیں میرے عزیزو سب لوگ سب کو جانتے ہیں ساری شرم ساری حیاء کلام کو سیکھتے ہوئے میں آتی ہے جب کبھی کوئی ایسا کام کرتا ہے تو ہم اسے سزا نہیں دیتے اگر کوئی بچہ اگر کوئی ہمارا لڑکا کسی کی بیٹی کو اس کے گھر سے بگاہ کر لے آئے تو ہم سب مل کر اس کی مدد کرنا شروع کر دیتے اور کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ضروری تھا اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو شاید اس کے ماں باپ اس لڑکی کو مار دیتے اگر کوئی لڑکی ایسا کر لے تو بجائے اس کے کہ ہم ایسی بات کو کنڈیم کریں بجائے اس کے کہ ہم ایسی بات کے لیے اس شخص کے پیچھے یا اس خاندان کی پیچھے نہ جائیں ہم ایک دوسرے کو مچانا شروع کر دیتے ہیں اور جب اپنے گھر میں ایسا کام ہوتا ہے تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں فریسیوں نے اور فقیوں نے کہا موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے لیکن مسیح یسو نے ایک اور بات کہی جس پر آج ہماری توجہ نہیں جاتی اور جس کے بارے میں آج ہم سوچ نہیں رکھتے کلامِ مقدس میں لکھا ہے مسیح یسو نے کیا کہا آئیں میرے ساتھ نکالیں دوبارہ پھر یونہ کی انجل اس کے آٹھویں باپ کو اس سے بہلے کہ مسیح یسو کچھ کہتے حکم دیتے ربی تھے استاد تھے فتوہ دینے کا حکم تھا وہ جو کچھ کہتے وہ ہو جانا تھا کلام میں لکھا ہے ساتھویں آیت کے اندر مسیح یسو چھٹی آیت میں لکھا ہے کہ یسو جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا ابھی ہم نے پڑا کہ لکھا ہے کہ ایسا کوئی شخص اگر کوئی لڑکی ہے کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے اگر وہ ایسا کرتا تھا دونوں کو کیا کر دیا جائے سنگسار سب وہ نے کیا کر دیا جائے پتھر مار مار کر اسے ختم کر دیا جائے مار دیا جائے یہاں پر عورت تو ہے لیکن مرد نظر نہیں آتا یہ مسیح یسو کو فانس لی کی ایک چال تھی عورت تو ہے لیکن مرد نہیں بیٹیوں کو تو برا کہہ لیتے ہیں لیکن جب بچہ اپنا بیٹا ایسا کام کر کے آ جاتا تو اسے ہم خوش آمدید کہتے ہیں چھپا کر ایک ہفتہ دو ہفتہ ایک مہینہ دو مہینے چھپا کر اسے پناہ دیے رکھتے ہیں اس تک پیسے پنچاتے ہیں بیٹی کر لے تو ہارٹ ٹیک آنا شروع ہو جاتا ہے مرد کر لے بیٹا کر لے تو نہیں یہاں پر بھی لڑکی تو آگئی ہے عورت تو آگئی ہے لیکن اگر ایسے برے کام کو کرتے ہوئے اوپر سے پکڑ لیا گیا ہے تو پھر بندہ بھی تونا چاہیے کلام میں لکھا ہے کہ وہاں پر وہ موجود نہیں یہ سمسی زمین پر انگلی سے لکھنے لگے کیا کرنے لگے انگلی سے بہت سی باتیں اسے لکھنے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سمسی بیٹھ کر جب لکھ رہے تھے تو انہوں نے اس بندے کا نام لکھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اسمسی نے شریعت کی باتیں لکھنا شروع کر دی لیکن پاک کلام میں ایک ہی بات لکھی ہے جو مسیح اسو نے وہاں پر لکھا کہ مسیح اسو نے وہاں پر لکھا یہ نہیں پتا کیا لکھا بہت مدت ہو گئی مسیح اسو نے جو لکھا تھا اب تو وہ مٹ بھی گیا ہوگا لیکن کلام میں یہ نہیں لکھا اکثر اوقات اس بات کو یہ بیان کیا جاتا ہے بہت سے لوگ سے کہتے ہیں کہ یہ لکھا تھا پاک کلام میں کئی نہیں لکھا لکھا ہے کہ مسیح اسو زمین پر لکھنے لگے کیا لکھنے لگے یہ نہیں پتا لیکن کلام میں لکھا ہے کہ لکھنے سے ایک اور بڑا کام ہوا لکھتے لکھتے مسیح اسو اٹھے اور مسیح اسو نے ایک حکم دیا اور کہا جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے کیا کرے جو کیا ہو آج کسی کی طرف انگلی کرنا کسی کی طرف اشارہ کرنا یہ خادم ٹھیک خدمت نہیں کر رہا بڑا آسان ہے لیکن کیا ہمارے خاندان میں سے کوئی خدا کی خدمت کیلئے ہم نے تیار کیا آج ہم نے اپنے پیارے بھائی کو ایمینجلسٹ عرفان ان کو خداوں کے گھر میں خوش آمدید کا تین سال انہیں خداوں کے کلام کو سیکھا ہاں جو شخص خدمت میں ہے وہ تو دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ یہ اس کام کو ٹھیک نہیں کر رہا یا اس کی مدد کر سکتا ہے لیکن اکثر اوقات ہم اس بات سے واقع بھی نہیں ہوتے لیکن ہم دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں اور دوسری کی آنکھ میں سے تینکہ ڈھونڈتے ہیں کلام میں کیا لکھا ہے اس سے پہلے کہ تو اپنی بھائی کی آنکھ کے اندر سے تینکے کو دیکھے کیا کس پر غور کرنا ہے جی اپنی آنکھ کے شتیر پر بڑی چیز پر کلام میں لکھا ہے کہ وہ یسو مسی کے پاس اس عورت کو لائے مسیح یسو نے کہا جو کوئی بے گناہ ہو فقی بھی تھے میں نے بتایا فقی کون تھے جو کلامی مقدس کی کیا تیار کرتے تھے جی نکول کوپی سیار کرتے تھے ساری شریعت یاد رسم و شریعت کی پبندی کرنے والے وہاں پر موجود ہیں یسو نے کہا جو بے گناہ ہو جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا وہ پہلے سے پتھر مارے تو کلام میں لکھا ہے یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے کیا کر گئے سب وہاں سے میرے عزیزو اس سے پہلے کہ ہم کسی پر تنقید کرے اس کی زندگی ٹھیک نہیں اس کا گھر ٹھیک نہیں اس کے بچے ٹھیک نہیں اپنے بچوں پر بھی گوھر کریں رات کے اندھیروں میں جب والدین سو جاتے ہیں تو ان کے بچے کیا کرتے ہیں اپنی اولاد کو دیکھیں اپنے خاندان کو دیکھیں وہ وقت جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہوتے آپ کے بچے کیا کرتے ہیں وہ شیر جو میں نے سنایا کہ اپنی خرابیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہے ہیں زمانہ خراب ہے یسو مسی نے کہا جو بے گناہ وہ پتھر مارے کلام میں لکھا ہے بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک کہہ کے کر کے سب نکل گئے اور کلام میں لکھا ہے یسو اکیلا رہ گیا اور عورت تو ہی بیچ میں رہ گئی عورت کیا ہوگی وہاں پر اکیلی کھڑی رہ گئی وہ تو بچاری مجرم تھی اس نے تو کہاں جانا تھا اس کو پتہ تھا بھی ایک ربی کے سامنے لاکر کھڑا کیا اگر اس نے ابھی کہہ دیا کہ پتھر مارو تو وہ تو پتھر کھانے کیلئے آئی تھی لیکن یسو مسی جب ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں معافی مانگتے ہیں دوسروں پر نہیں اپنے عبوں پر گوھر کرتے ہیں دوسروں کے گناہوں پر نہیں اپنی زندگی پر گوھر کرتے ہیں تو پھر یسو مسی فضل کرتا ہے کلام مقدس میں لکھا ہے عورت بیچ میں کھڑی رہ گئی یسو نے سیدھے ہو کر اس سے کہا اے عورت یہ لوگ کہاں گئے کیا کسی نے تجھ پر الزام نہیں لگایا اس عورت نے کہا اے خداوند کسی نے نہیں یسو مسی نے فضل کیا اور اس سے کہا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا میں بھی کیا نہیں کہتا تجھ پر جا پھر گناہ نہ کرنا یہ نہیں کہا کوشش کریں آہستہ آہستہ زندگی بدل جائے یسو مسی نے اسے معاف بھی کیا پتھر نہیں مارے علاقہ مسیح اسو چاہتے تو وہ بے گناہ نہیں تھے وہ بے گناہ تھے انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا مسیح اسو ایک ربی ہوتے بھی پتھر مار سکتے تھے لیکن اس نے فضل کیا کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے یونکہ انجل اس کے پہلے باپ میں اور کلام مجسم ہوا اور کیسے فضل اور سچائی سے یہاں پر فضل بھی ہے فضل یہ ہے کہ یسو مسیح نے اسے معاف کیا اور سچائی مسیح اسو نے اسے بیان کی اور کہا کے جا پھر کیا نہ کرنا گناہ نہ کرنا اب اس واقعے کے اندر کیا سازش تھی اس پر بھی گوھر کریں گے وہ لوگ اس لیے یسو مسیح کے پاس آئے دو طرح سے وہ مسیح اسو کو پنسانہ چاہتے تھے پہلا یہ کہ اگر یسو مسیح اس عورت کو کہتے ہیں واقعی شریعت میں لکھا ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے یہ غلط کام زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے اسے پتھر مارو موسیٰ کی شریعت تو پوری ہو جانی تھی لیکن رومی جو حکومت تھی جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں یہاں پر ایک ملک کا قانون ہے بائبل کو بھی ہم مانتے ہیں لیکن ملک کے بہت سے قوانین ہیں جن کی ہم پاس داری کرتے ہیں اگر مسیح اسو شریعت کے مطابق اس عورت کو سنگسار کروا دیتے تو وہ جا کر رومی حاکموں کو کہتے دیکھو اس نے تمہارے حکم کو توڑا اس عورت پر کوئی ٹرائل نہیں چلا کوئی اس کو کوٹ میں نہیں بلائیا گیا کوئی اس کا کیس نہیں چلا یہ کون ہوتا ہے حکم دینے والا اس نے تمہارے خلاف بغاوت کی اور اگر اسو مسیح یہ کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں میں اس کو معاف کرتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ایک دفعہ معاف کر دیتے ہیں تو وہ لوگ جا کر لوگوں کو کہتے کہ یہ وہ تمہارا نبی تمہارا ربی تمہارا استاد جس کا تم استاد مانتے ہو یہ تو شریعت کو پورا ہی نہیں کرتا لیکن مسیح اسو نے خوبصورتی کے ساتھ اس عورت پر فضل بھی کیا سچائی بھی اسے بتائی اور ان لوگوں پر ان کے گناہ کو بھی ظاہر کیا میرے عزیزوں جب ہم خداون کے پاس آتے ہیں تو خداون نہ صرف ہم پر فضل کو ظاہر کرتا ہے بلکہ ہماری غلطیوں کو بھی ظاہر کرتا ہے وہ ضبور ہم گاتے ہیں کہ ہاں مان لیا میں آتے ہاں ڈاڈا بدکار تیرے کوڑ کیتا گناہ دا اقرار ہم مان لیا میں آتے ہاں ڈاڈا بدکار ہم جب فضل کو حاصل کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی گناہ مالودہ فطرت کو بھی جان لیتے ہیں میرے عزیزوں یہاں پر لوگ اس عورت کو لے کر آئے تاکہ مسیح یسو کو پھنسائیں اور اس کو پریشان کریں لیکن مسیح یسو نے جو صحابہ کلام ہیں انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ نہ صرف ان لوگوں کی بات کا جواب بھی دیا بلکہ اس عورت کو بھی معاف کیا میرے عزیزوں آج کے کلام کو سنانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہر ایک شخص گناہگار ہے کلام میں لکھا ہے ہر ایک نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کیا ہے دور ہے محروم ہے میرے عزیزوں ہر ایک شخص گناہگار ہے بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پر انگلی اٹھائیں اور کہیں کہ یہ شخص اچھا نہیں اس کا کردار اچھا نہیں ہم اپنے گھر اپنے گھرانہ کو اور سب سے پہلے اپنے آپ کو دروس کریں تب دنیا کو بھی امتی کر سکیں گے مسیح یسو ماف کرتا ہے اس نے اس دنا کر عورت کو ماف کیا مسیح یسو نے اس عورت کو جو کہ گناہ کی حالت میں مسیح یسو کے پاس آئی اس نے اپنے آنسور سے مسیح یسو کے پاؤں دوئے اپنے بالوں سے اس کو صاف کیا قیمتی اتر مسیح یسو پر ڈالا کلام میں لکھا ہے کہ یہ عورت بھی ماف ہوئی اور وہ سب گناہگار بھی ماف ہوئے اگر آپ بھی اپنی زندگی میں گناہ کو دیکھتے اور کہتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں تو یسو کے پاس آئیں اس کو یہ طریقہ ہے کہ وہ کیسے آپ کو گناہ سے نکال کر آپ پر فضل کر کے آپ کو سچائی سے واقف کروا سکتا ہے آج میرے جیزوں خاص طور پر میں نوجوان بچوں سے بیٹے اور بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا اپنی زندگی میں جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو خدا کے کلام کو پسے پوچھتنا ڈالیں خدا کا کلام ہمارے لئے اول درجہ رکھتا ہے اگر خدا کا کلام ہماری زندگی میں اول درجہ رکھتا ہے تو پھر میرے جیزوں ہمیں دنیا کبھی بھی پیچھے نہیں کر سکتی لیکن اگر خدا کا کلام ہماری زندگی میں ایک ثانوی درجہ رکھتا ہے سیکنڈری ڈویجن ہے اس کی تو پھر میرے جیزوں یاد رکھیں ہم دنیا میں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے اس عورت پر فضل ہوا ان سب پر فضل ہوا جو گناہ کی حالت میں آئے اگر ہم بھی گناہ میں ہیں آج آپ نے کلام کو سنا اور آپ نے ہی سیکھا کہ آپ سے کوئی بھی گناہ بدی زنا بدکاری سرزد ہوئی تو پریشان نہ ہوں یسو آپ کو بھی معاف کر سکتا ہے وہ سب کو معاف کرتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ جا پھر کیا نہ کرنا گناہ نہ کرنا اب یہ چیز جاری نہیں رہنی چاہیے آج کا کلام ہم سبوں کے لیے